موسیقی 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 to understand that چاہ بہار may be replacing گواہدر so we we should not worry this is something negative اور ایران کے اوپر جتنی سنکشن اس وقت ہیں اور جس طرح سے پرارٹائز کیا ہوا ہے کہ وہ oil can countries کو دے سکتا ہے the very recent list تو اس سے چاہ بہار پہ آنا invest کرنا اور اس کو as an alternative سی روت استعمال کرنا would be difficult اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو ارلی ہارویسٹ ختم ہو گے تو پاکستان کیلئے اس میں آگیا پیا دیکھتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی تو صرف ہم نے انرجی کے جو 11,000 مегا وارٹ تھے اس میں سے 6,900 یا تقریبا 7,000 مегا وارٹ کے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے اور ایک روڈ جو کہ سنٹرل روٹ تھا سی پیک کا ہم نے وہ بھی تھرہو دی لینڈ کنیکٹ کیا ہے جو رہتا ہے اگزاوسٹ ہونے والا وہ سوفٹویر سائید آف دی سی پیک وچ کنورٹ اٹس انتو دی کوریڈور وہ ابھی رہتا ہے اس کے ساتھ ہماری اسی زیز جو ہیں وہ ابھی تک ہماری تمام تک کوشش وں کے باوجود آپریشنل اور فنکشنل نہیں ہیں وہاں انویسٹمنٹ ہونا اور ان کا آپریشنل ہونا اور ان کا ایک 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 سپورٹ پرموشن زون کے طور پر کام کرنا ستل میرے خیال میں تو اٹھ 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 فاؤنڈیشن آف دی سی پیک کہ اٹھ ہمیں ریالیٹی ہمیں اب اس کو کیسے آپریشنل کرنا ہے میکنیزم اس کا کیا ہوگا اس سے کیا فائدہ آپ اس حکومت میں آکر پتا لگے اس حکومت آنے کے بعد پتا لگے کہ یہ ریالیٹی ہے ایک امبیگویٹی تھی گورنمنٹ سے پہلے آپ نے بالکل درست کہا کہ شاید جو نئی گورنمنٹ آئے گی میبی نوٹ اونی اس پروجیک لیکن جو گورنمنٹ نے رسپونڈ کے پاکستان اور جو پرائم مینیسٹر گئے چینہ اور جا کے وہاں پہ انویسٹ کے بارے میں بات کی گئی تو میرا خیال ہے یہ گف مینیسٹ سائٹ تھی سی پاکستان کی تو انو نے ہماری جو ڈومیسٹک بزنس کلاس ہے اس کو بھی یہ کانفیڈنس دیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رول بیک ہوگی جیسے کہ چینیز پرائم مینیسٹر نے پریمیر نے بھی کہ آئیڈ آن ہو سکتا ہے نوٹ سکتا ملک ساہب ویو ایت کو آپ کس کو کنیٹ کر رہے ہیں سنٹرل ایشیا کا بزنس ہے تو دو سو ڈائی سو کلومیٹر زیادہ پڑتا ہے تو کس دی ہوگا تو ایت پرللل آرینجمنٹ بات ایت لوجیسٹک وائز 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 جو جو اینڈ یوزر ہے وہاں پر دیلیور کرنا تو اس کی جو پرائیسنگ ہے وہ پر ٹرانسپورٹیشن کار جس رہا دوکر صاحبہ نے کہا کہ اب سی پیک ریالیٹی لگتا ہے تو انسٹیوشن اس ڈیویلومنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہیں حکومت کے آنے کے بات مطلب کی وہ پرائیسنگ پہ ملک صاحب اگر پریبیسی دیکھا جائے تو چینہ سے مال یہاں پہ آتا تھا چائنہ زیادہ گودز یہاں پہ ایکسپورٹ کرتا تھا یہاں سے اتنا نہیں جاتا تھا تو ultimately کیا دیکھ رہے ہیں ایکسپورٹ to چائنہ from چائنہ دیکھیں ہمیں soft side بھی دیکھنی چاہیے سڑک تو آپ کو نظر آ رہی ہے سی پیک کی بن گئی اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی large communication corridor بھی بن رہا ہے optical fiber cable لے ہو چکی ہے under سی پیک which means the connectivity between Pakistan and China is vastly improved تو کیا ہمیں کر سکتا ہے پچھے سے تیس لاکھ youngsters are involved in Pakistan on having you know doing business online اس میں freelancing بھی آ جاتی ہے چالے سے زیادہ ہمارے incubator centers ہیں technology park بھی بن رہا ہے یہ جو سارا service sector ہے with the youth you know bulge اور وہ سارا connect ہوگا چائنہ کا تو problem ہے youth کا you know their new youth is going to come in 15-20 years from now because of the two single child policy اب جو change ہوئی ہے two child policy تو یہ ہمارا جو ایک service sector کا ہے IT online digital skills جو ہیں ہمارے youth کے یہ collaboration میں اور soft side پہ جو ہے یہ opportunity ہے ہماری اس وقت پاکستان چار بلین ڈالر تج کر رہا ہے annual revenue اس پورے and this corridor is available without any you know blockade تو I think within three to five years ہماری ڈبل ہوں سکتی ہے پاکستان is the third largest freelance you know company in the world دنیا میں تو اگر چینہ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو we can easily double in the next three to five years Dr. Sahiba do you see a balance from the services and goods from China to Pakistan in the coming future in the future yes there is an opportunity لیکن اس وقت دیکھے نا FTA کا phase one over ہو گیا FTA's second phase ہم ابھی تک negotiate properly نہیں کر سکے لیکن جو free line tariffs تھی ان میں سے بھی ہم 4% سے زیادہ benefit نہیں لے سکے تو یہ ایک ایسا ایریا ہے ایکسپورٹس جس سے ہم نے خاطرخواہ کامیابی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ تمام ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے ہمیں کسی نہ کسی طور پر ایمپورٹس کی ضرورت ہے چاہے آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں تو کیمیکلز ہمیں ایمپورٹ کرنے پڑتے ہیں فور ایکسپورٹنگ فینشڈ ٹیکسٹائل گوڈز اچھا اسی طرح سے آپ باقی اپنی ایکسپورٹس کی بات کریں تو جب تک ہم باریئرز ٹو ایکسپورٹس کو اوورکم نہیں کریں گے پوٹینشل یایس پوٹینشل فور ایکسپورٹ اور وہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی کامپریہنسف پولیسی ہمیں نظر نہیں آرہی ہے اگر ہم سوچیں کہ with the passage of time یہ خود با خود باریئرز اوورکم ہو جائیں گے اور ہم ایکسپورٹ کر لیں گے تو ایسا نہیں ہے ابھی جو ہم ایکسپورٹ کریں وہ زیادہ راو مٹیریل اور سیمی فینشڈ گوڈز کے اندر ہیں تو ایسے پاکستان کی کمپیٹیٹیفنس کیسے بڑھائی جا سکتی ہے کمپیٹیٹیفنس بڑھانے کے لیے ایک ہے ریگولیٹری فریم ورک has to be stringent کہ گورمنٹ کی کوارڈینیشن بہتر ہو ریفانٹس کا مسئلہ پرائیوٹ سیکٹر کا ہے وہ بہتر ہو گورمنٹ کی ایل سی کھلنا اور پھر وہ سارے آرڈرز جو پلیس ہوتے ہیں اس کے درمیان ریلیٹر آف اوریجن سے لے کر if you check all the steps تو اس میں ہم کہاں پر ویسٹیج کو ختم کر سکتے ہیں ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اور گورمنٹ کا رول کم از کم کر سکتے ہیں وہاں پر پہلی تو یہ ہے دوسری طرف یہ کہ ہمارے پاس ایک سٹریٹیجک فریم ورک ہونا چاہیے کہ کون سے پرارٹی ایریاز ہیں جنہیں ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے یہ سٹریٹیجک فریم ورک بنا کے کون دے گا دیکھیں ایک تو انہوں نے بنایا تھا کہ جی اس میں ہم اگری کلچرل ریلیٹیڈ گوڈز اور آئیل کیمیکلز اور آٹو انڈاسٹری وغیرہ پہ لیکن اس پہ کبھی بھی عمل درامد ہمیں نظر نہیں آیا اور آئی مرس سے کہ جب سے ہم وہ سٹریٹیجک ٹریڈ فریم ورک کی بات کرنا شروع ہوئے ہیں تو ایکسپورٹ کام ہونا شروع ہو گئی جس سٹریٹیجک فریم ورک کی میں بات کر رہی ہوں تو آپ کو اپنا کمپاریٹیو ایڈوانٹیج ڈھونڈنا پڑے گا اس کے بعد انڈاسٹریز کو خاص انسینٹیوز دینے پڑے گے ان انسینٹیوز کے تحت پھر وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک کامپریہنسیف ایکسپورٹ پیکیج کی اس وقت بے حد ضرورت ہے اور میرا خیال ہے گورمنٹ کو اندازہ بھی ہے اور وہ اس پہ کام بھی کرے ہیں ہمیں نون کنونشنل سیکٹرز کی ایکسپورٹ پہ جانا چاہیے جیسے اگری کالچر پہ ہم امفیسائز کرے ہیں تو ہمیں اپنے اگری کالچر کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ریجیٹیٹیز ہیں واتر اویلیبیلٹی ایک مسئلہ ہے اس کے علاوہ سٹانڈرڈز قارنٹائن فسیلیٹیز ویر ہاؤزنگ لوجسٹکس فارم ٹو روڈ مارکٹ ٹو فارم روڈ بہت سارے کام ہیں ابریک کے بعد ملک صاحب کی اسی چیز پہ انالیسز ویو جانیں گے ہمارے ساتھ رئیے گا ملک صاحب کیونکہ چائنہ کی ایک ایک ڈیویلپ مارکٹ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس سچویشن میں وہاں پہ سکسیس فل بزنس کر سکتا ہے مطلب کہ چائنہ بہت بڑا ملک ہے مطلب ڈیویلپنگ مارکٹ بھی ہیں ان کی ڈیویلپ بھی ہیں جو بیسٹن چائنہ ہمارے ساتھ جو کنیکٹ ہو رہے ہیں سنگ کیانگ تو بہت سی ایسے پروڈکٹ ہیں جو کہ ڈیویلپنگ مارکٹ ویسٹن چائنہ کو ضرورت ہے اس کی سو بجائے اس کے کہ چائنہ سنٹرلائز سارا سپلائر کرے اور کنٹرول کرے اپنے پورر ایریاز ویسٹن چائنہ ایت کنیکٹ ویسٹن چائنہ اور ہم ان کو جو ہے نا اس کے مارکٹ سٹیڈی کر کے اور اپنے پروڈکٹ سو سروسز ایک پلس ڈوانٹیج ہمیں یہ ہے بکاوز ایتنگ ہماری وہی ہیں یہاں سے ہم ملک پروڈکٹس بیج سکتے ہیں اور ہم میٹ بیج سکتے ہیں اگر وہ ایسٹن چائنہ سے آئے گا اس کی لوجسٹکس کوسٹ زیادہ ہوگی یہاں سے جائے گا تو لوجسٹکس کوسٹ بھی کم ہوگی تو ایسٹن چائنہ بہت چینیز اور پاکستان اور پاکستان ہم سے کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں اگر گوادر پورٹ کی بات کی جائے کیونکہ سینٹرل پوائنٹ ہے بلوجستان اکثر نگلیکت ہوئے تو اس گوادر پوائنٹ ادھر ہونے سے کیا لگتا ہے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلوجستان دیکھئے سب سے ضروری جو ہے جو کسی نے ابھی تک بات نہیں کیا ہمین لارس ٹین ایرز جو چیز ہے اس وقتی ہے کہ پوپولیشن ایکسپلوزن ہے پاکستان میں not in my لائف ٹائم but in your لائف ٹائم اگلے تیس پینتیس سال میں تو جو جو فورٹی فائی و فورٹی سکس پرسنٹ اس وقت پاکستان کا لینڈ ہے وہ تو سیچوریٹ ہو گیا ہوگا تو بیسک پلس اڈوانٹیج آف سی پاکستان کھلے گا آپ کی پوپولیشن مووو کرے گی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 49 50 پرسنٹ آپ کا لینڈ ماس ہو اور 5 پرسنٹ پوپولیشن ہو اور پر رمیننگ 45 50 پرسنٹ باقی 95 پرسنٹ پوپولیشن ہو تو بلدوشستان اس وقت 17 سکتا ہے کسی پوپولیشن کسی فائدا اگر ابھی تک ٹوپکستان کے ساتھ بھی بلدوشستان کنیکٹ پوپولی نہیں تھا لینڈ لکھ کسیم کا ہوا سب سے پہلی تو بات یہ کہ اس کی کنیکٹیوٹی امپروف کر گئی ہے دوسرا تردیشنلی سپیکنگ جب بھی گروت ہوتی ہے تو وہاں پہ حامنی زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہے مور ڈیویلپڈ سیٹیز این ریجنز آر مور حامنی این پیس اورینٹیڈ ریجنز بھی ہوتے ہیں تو پہلا تو میرا خیال ہے پیس ڈیویڈنڈ ہوگا with the employment opportunity with the business opportunity with the exposure تو یہاں پہ ایک پیس اور سٹیبلیٹی کا element آئے گا جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ یوت جو وہاں پہ بیروزگار ہے اور مواققوں کی کمی کا ہمیشہ شکاہ رہی ہے اور اس کی بات کرتی رہی ہے ایک محرومی ہمیں بلوچستان میں نظر آتی ہے تو میرا تو خیال ہے سب سے بڑا فائدہ میری نظر میں تو وہ محرومی کو ختم کرنے یا اڈریس کرنے کا ایک موقع ہے گوادر دوسرا مجھے جو سب سے اچھی بات نظر آئی کہ گوادر میں آئل ریفائنری سعودی آرابیہ جو لگانا چاہ رہا ہے اسے نہ صرف چائنا کو فائدہ ہوگا اگر یہ لگی ریفائنری وہاں پہ اور جس کے بہت زیادہ اب امید ہے کہ وہ لگے گی کیونکہ اس نے ایک بہت بہت بڑا قدم ہوگا ہے پھر ہم نے دیکھا ہمارے سامنے سامنے دوبائی اس لیے بہت بڑا بڑا بند گیا سینٹر کیونکہ ہم گوادر اور کراچی میں اس قسم کا پیس پروائیڈ نہیں کرسکے تھے یہ ایک بہت بڑا ٹورسٹ ریزورٹ بننے کی جو کہ انمینڈ بیچز ہیں ہمارے اور وہاں اتنے خوبصورت انوائرمنٹ ہے ساری اس کی سی لائن کوسٹر لائن اتنی اچھی ہے بلوچستان کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ایک سوشل ڈائمنشن اور پولیٹیکل ڈائمنشن پہ ایک اچھی سٹڈی بلوچستان کی کر کے اور اس کے لیے ہمیں ڈیویڈن نکالنا چاہیے بلوچستان اور گوادر کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کون کون سی انڈسٹری لگائے جا سکتا ہے دیکھیں نا ایک پانی کا ڈیسلینیشن پلانٹ لگنے کی بات بھی وہاں پہ ہے سو وہ چیزیں جو ہم امیجن پاکستان کے کراچی جیسے شہر میں بھی آج مشکل سے کرتے ہیں بلوچستان میں اور گوادر جیسے جگہ پہ یہ ہونے جا رہی ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ ایک ہوپ ہے فور دی گوادر اگر کام ٹھیک ہوا تو کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں سارے صوبے بلکل ایسا ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ بلک صاحبہ جواننگ میں ہے اگلے پروگرام تکلے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی